دوستو آخر نکل اب انوپما کے پاس ایسے کون سے ثبوت لے کر پہنچ چکا ہے جن ثبوتوں کو جیسے ہی انوپما نے دیکھا جس ثبوتوں کے بارے میں جیسے ہی نکل نے انوپما کو بتایا تو اس کے بارے میں سن کر یہاں پر انوپما کے تو ہو شڑ گئے جی ہاں دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جب نکل نے وہ ثبوت بتائے تو انوپما کے پیروں کے نیچے سے زمین کھس گئی لیکن دوستو آخر کون سے ہیں یہ ثبوت اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر آخر نکل نے انوپما کو کس شخص کے بارے میں یہ بڑے بڑے ثبوت سامنے لاکر رکھ دیے ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انوپما سیریل سے جڑی ہوئی ہے لیٹر شور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیانا دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب انوپما انوچ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جب جا رہے تھی تو مندر کے سامنے جب وہ پہنچی تو وہاں پر اس نے مالتی دیوی کو دیکھا وہ مالتی دیوی جو اسی کی گاڑی سے ٹکرا گئی اور جب انوپما نے دیکھا باہر آ کر کی جو عورت اس کی گاڑی سے ٹکرائی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ مالتی دیوی ہے اتنا نہیں مالتی دیوی کو دیکھ کر انوپما حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس کی بہت بری حالت تھی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کا بھی سہارا نہیں ہے لیکن دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر نکول مالتی دیوی کی ایک بہت بڑی سجائی لے کر انوپما کے پاس پہنچ چکا ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ انوپما کو مالتی دیوی کے بارے میں یہ بتا ہے کہ انوپما تم جیسا سوچ رہی ہو کہ مالتی دیوی اب سدر چکی ہے تو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سدری نہیں ہے وہ اب بھی اس اسی طرح سے تم سے نفرت کرتی ہے جس طرح سے پہلے کرتی تھی بس وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے اور سا ساتھی اہاں پر مالتی دیوی کو لے کر نکول نے یہ بھی بتایا کہ وہ آج بھی اسی طرح سے تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے جس طرح وہ تمہیں پہلے برباد کرنے کی بات کرتی تھی فیلالیس کور میں اتنا ہی والدوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مالتی دیوی سچ مچ کوئی ساجش رچری ہے یا پھر سچ مچ وہ برباد ہو چکی ہے فیلالیس کور میں اتنا ہ اتنا ہی والدوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا گوشت کیا رہا ہے ہمارے کے بات باکس میں جو لکھیں اور انوپامہ سیریل سے جوڑی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں